آج جو ٹاپک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کمیسٹری کے پوائنٹ آگیو سے اور خاص طور پر ہماری کلکولیشنز جب بھی نمیریکل کی بات ہم کریں گے ہماری کمیسٹری میں یہ چیز بہت زیادہ انموگل ہوگی this is سٹائکیومیٹری کچھ لوگ اس کو سٹیشو میٹری بھی کہتے ہیں سب ورڈز ایک ہی ہے سٹائکیومیٹری یہ کیا ہوتی ہے گریک لینگویج کا ورڈ ہے ڈرائیو ہوا ہے سٹائشو آن اور میٹر آن سے اس کا مطلب ہوتا ہے ایلیمنٹ گریک لینگویج میں کمپونٹ یا میٹر آن سے مطلب میٹرینگ یا میرینگ کسی بھی چیز کو جب ہم میرینگ کرتے ہیں تو یہ اس کی میرینگ ٹیکنیک تو سٹیشو میٹری یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ دو چیزوں کا نام ہے سٹائشو آن اور میٹر آن کے ایلیمنٹ کو ہم نے میرینگ کرنا ایک بیلنسٹ کیمیکل ایکویشن کو دیکھتے ہوئے ہم ایلیمنٹ کی جب کلکلیشن کریں گے تو وہ چیز کیا کہلائے گی بیلنسٹری میں سٹائشو میٹری یا سٹیشو میٹری فور اگزامپل میں کہتا ہوں جی ایک 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 اینڈ بی جونتے تھے they combined and they formed c and d اب a اور بھی یہاں پر کیا ہے they are reactants and c and d یہاں پر کیا ہے they are products جب بھی دو چیزیں ملتی ہیں آپس میں chemical change آتا ہے اور کچھ نئی چیزیں بن جاتی ہیں اس change کو ہم ایک symbolic شکل میں لکھتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں chemical equation اور balancing کا کیا مطلب ہے کہ equation جونتی ہے وہ balance ہونی چاہیے مطلب جتنا میں سدھر produce ہو رہا ہے اتنا ہی change آنے کے بعد بھی وہی ہو ڈیفرنس نہ ہو یہ balancing ساری آپ اپنی پچھلی classes میں پڑکے ہیں تو stoichiometry is a very important concept جس میں ہم balanced chemical equation کو دیکھتے ہوئے reactants and products کی اپس میں relation دیکھتے ہیں اور ان کا ہم quantitative analysis کرتے ہیں quantitative analysis quantitative analysis اب کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی quantity کو measure کرنا quantity measuring is called quantitative analysis میں آپ کو کوئی بھی چیز دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی یہ ایک کوئی compound ہے آپ نے اس کی quantitative analysis کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے find out کروگے کہ اس کے اندر ہے کیا کیا تب سے پہلے آپ اس کی quality find کروگے کہ suppose اس کے اندر میں کہتا ہوں جی sodium ہے اور chlorine ہے یہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ find کرنا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا وہ qualitative ہے پھر آپ آتا ہے quantitative quantity کی طرف ہم جاتے ہیں کہ quantity اس کے اندر کتنی ہے sodium کتنا ہے اور chlorine کتنا ہے تو یہ quantitative analysis ہے اور اس چیز میں ہمیں جو basic چیز help کر رہی ہوتی ہے وہ chemical equation ہوتی ہے chemical equation کی مدد سے ہم quantity کسی بھی compound کی find out کرتے ہیں تو stoichiometry کی definition کیا ہوئی it is that branch of chemistry which tells us کیا بتاتی ہمیں quantitative relationship between reactants and products اور سب سے important جو بات ہے جو definition کو complete کرتی ہے وہ ہے through a balanced chemical equation equation ایک balanced chemical equation کی help سے جب ہم reactants اور products quantitative relationship کریں گے اس کو study کریں گے تو ہم کیا کہلیں گے کہ ہم کیا study کر رہے ہیں ہم stoichiometry کو study کر رہے ہیں اب جب ہم یہاں پہ کچھ ہی آپ کو مطلب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم equation کی بات کرتے ہیں chemical equation کی تو اس کی کچھ limitations ہوتی ہیں has some limitations اب کیا limitation ہوسکتی ہیں for example میں ایک chemical equation لگ دیتا ہوں 2H2 plus O2 دو hydrogen کے molecule ملے ایک oxygen کے molecule کے ساتھ اور دو water کے molecules بن گئے 2H2 O2 forms 2H2O اب اس میں ہمیں یہ تو پتہ چال رہا ہے کہ hydrogen کے دو molecules oxygen کے ایک molecule کے ساتھ مل رہے ہیں اور water کے دو molecules بن رہے ہیں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چال رہے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے rate of reaction مطلب کہ reaction کی speed کیا ہے reaction کتنی speed میں forward move کر رہا ہے کتنی جلدی جو ان سے ہیں hydrogen or oxygen مل کے water بنا رہے ہیں یا کتنی slow بنا رہے ہیں وہ ہمیں اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں لگتا اس لیے جو rate of reaction والی limitation ہے اس سے related چیزیں ہم stychometry میں solve نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس ایکویشن کیونکہ ہم نے بھی definition میں بیسک چیز پڑھی ہے کہ stychometry کس پر depend کر رہی ہے balanced equation ایکویشن ہمیں reaction کے rate کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے جس کے وجہ سے ہم rate of reaction calculate نہیں کر سکتے دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ side reactions کبھی بھی جو chemical reaction ہے وہ simple اسی شکل میں نہیں ہوتا جس شکل میں chemical equation میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے for example آپ نے 100 g hydrogen ڈال دی ضروری نہیں کہ 100 g hydrogen water میں convert ہو ہو سکتا ہے آپ کا جو container ہے اس کے اندر کوئی ایسی impurity موجود ہو کہ 8 g hydrogen جو ہے وہ impurity کے ساتھ react کر جائے اور وہ ایک ایسی چیز بنا دے جو ہماری requirement نہیں ہے ہمارا main reaction تو یہی ہوگا لیکن جو side reaction ہے اس میں ہماری hydrogen تو use ہو رہی ہے تو ہم نے تو اس equation کو یہ دیکھ کے یہی سمجھنا ہے کہ 100 g اگر ہم نے ڈالی ہے تو 100 g بھی use ہو رہی ہے لیکن side reactions جو ہم سے ہیں وہ بھی بعض دفع ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اس equation کو دیکھ کے تو پتہ نہیں لگ سکتے تو جب side reactions involve ہو جائیں تب بھی ہماری stoichiometry fail ہو جاتی ہے ہم اس پہ ہمارے result صحیح نہیں آتے جو چیز ہم نے calculate کرنے ہوتی ہے وہ صحیح نہیں نکلتی کیونکہ ہماری جو ہم سی values ہیں وہ change ہو رہی ہوتی ہیں اس side reaction کی وجہ سے تو یہ دو جو ہم سے limitation جو ہم سی ہیں وہ آ جاتی ہیں اس لئے جب ہم جب بھی ہم stoichiometry کو solve کریں گے تو ہم پھر یہ assume کر لیتے ہیں assumptions ہم بنا لیتے ہیں کہ جب بھی ہم stoichiometry کو resolve solve کر رہے ہیں stoichiometry کی base پہ numerical solve کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلی assumption یہ کرتے ہیں کہ no side reaction ہو رہا ہے ہم assume کر لیتے ہیں کہ side reaction نہیں ہو رہا کسی بھی قسم کا کیونکہ اگر side reaction ہوگا تو آپ کا answer جانتا ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا اور دوسری چیز جو ہم consider کر لیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں all the reactants are converted converted into products یہ بھی بہت important ہے for example suppose a plus b ملے انہیں c بنایا اگر میں نے دونوں کی quantity 100 g ڈیلی بھی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ a پورے کا پورا کنزیوم ہو جائے بی کے ساتھ مل کے بنا دے یا بھی پورے کا پورا کنزیوم ہو جائے تو لیکن جب ہم stricometry کی base پہ question solve کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی assumption کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سارا کا سارا reactant جو ہے وہ convert ہو گیا product میں کچھ بچا نہیں ہے اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہماری calculation میں ڈیفرنس آنا شروع ہو جائے گا اگر ہم 100 g کی basis لے کے question کو solve کر رہے ہیں لیکن اصل میں اگر 100 g use نہیں ہوا 50 g use ہو ہے تو ہمارے answers غلط آئیں گے تو ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ all the reactions جو ان سے ہیں وہ convert ہو رہے ہیں products میں اور کوئی بھی side reaction نہیں ہو رہا ان assumptions کو لیتے ہوئے ہم stricometry میں آگے چلتے ہیں اب ہم کچھ relationship دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم study کر سکتے ہیں in stricometry کہ کس طریقے سے ہم کیا کیا چیزیں نکال سکتے ہیں سب سے پہلا ہے جی number one math 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 relationship اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم chemical equation کو use کرتے ہیں جس میں ہمیں یہ ایک general equation میں نے لیکھ دی ہے a plus b forms b plus c mass plus mass relation میں کیا مطلب ہے کہ ہمیں کسی ایک chiefs کا math دے دیا گیا ہے for example وہ کہتا ہے 120 gram a استعمال ہو رہا ہے تو اس سے ہم باقیوں کے masses نکال سکتے ہیں یہ mass relationship ہے second second mass mole یہ simple سی بات ہے اگر آپ کو ایک چیز کے اگر آپ کو ایک چیز کا mass دے دیا گیا ہے 120 gram تو آپ باقیوں کے moles نکال سکتے ہیں وہ کیسے نکال لیں گے پہلے ہم اس کے moles نکال لیں گے mass سے پھر اس کو compare کر کے باقیوں کے moles نکال لیں گے تو یہ mass mole relation آگیا اور third ہوتا ہے mass volume آپ کو پتا ہے کہ mass کا volume میں آپس میں کیا relation ہوتا ہے تو اسی طرح اگر ہمیں کسی ایک چیز کا mass given ہو تو ہم اس سے اس کا volume نکال لیتے ہیں اگر اس کا ہمیں mass دیا ہوا ہے 120 gram تو پھر ہم اپنی products کا volume اس سے نکال لیں گے density کو استعمال کرتے ہوئے density is equal to mass per unit volume ہوتا تو وہاں سے ہم اگر density given ہو تو ہم کسی بھی چیز کا volume نکال سکتے ہیں اور آخری جو چیز ہے number four that is mole mole اور ہم اپلائے کریں گے یہ تو overall psychometry کے ہوتی کیا ہے اور کیوں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کی جلتے ہیں application کی طرف ایک example کو solve کریں گے جس میں میں پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے ہم mass mole mole mass اور یہ فری جن سے relationship سمجھے پڑیں ہم کس طریقے سے اس کو compare کر کے نکال سکتے ہیں بہت سی چیز ہے آپ کو سسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ example number 11 ہے آپ کی book کی وہ ہی میں solve کر رہا ہوں example number 11 اس کی statement مجھے لکھ لینے میں آپ بھی اپنے book میں دیکھیں سب سے پہلے میں given data لکھ رہا ہوں یہاں پہ ہمیں given کیا کیا ہے he is saying calculate the number of grams of K2SO4 and water یہ تو ہم نے find کرنا produce when اب یہ آگیا data when 14 grams of KOH mass of KOH ہمیں given KOH یہ کتنا ہے 14 grams is reacted with excess H2SO4 excess H2SO4 کا کیا مطلب ہے کہ اس کی quantity بہت زیادہ ہے اس نے exact amount ہمیں نہیں دیوئی اب یہ تو تھا ہمیں given چیزیں تھی required وہ کیا مانگ رہا ہے ہم سے وہ ہم سے دو تین چیزیں مانگ رہا ہے number one اس نے کہا ہے کہ آپ calculate کرو number of grams number of grams کا مطلب ہو گیا کہ mass mass of کس کا K2SO4 یہ ہم نے find out کرنا number two is mass of water یہ ہم نے find out کرنا کہ یہ کتنا بنے گا اگر چودہ گرام QH react number two sorry اور number three جو ہم نے find out کرنا ہے وہ کیا ہے that is also calculate the number of molecules number of molecules number of molecules کس کے of water یہ تین چیزیں جو ہیں ہم نے find کرنی ہے اور ہمارا given کیا ہے صرف mass of K2H اب ہم چلتے ہیں اپنے solution کی طرف اب آپ کو mass given ہے آپ نے باقیوں کا mass نکالنا ہے اس کا simple یہ ہے کہ آپ given mass کو mole میں convert کر لیں اور mole-mole relationship کو use کرتے ہوئے ہم اس کو solve کر لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم جو اپنا mass ہمیں given ہے کے واج کا اس کو ہم mole میں convert کر لیں گے اس کا formula اگر آپ کو یاد ہو moles is equal to mass in grams divided by molar mass یہ اس کا formula ہوتا تھا mass in grams آپ کو 14 given ہے اب molar mass اس کا نکالنا ہوں میں نیچے یہاں پہ نکال رہا ہوں molar mass کس کا k 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 لکھیں گے اور chemical equation سے ہم اپنی required چیزیں نکالیں گے K2SO4 اور H2O کا math نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے balance chemical equation لکھنی ہے statement میں ہمیں question نہیں دی گئی ہمیں اس نے صرف یہ بتایا ہے کہ ہم نے K2SO4 کو react کروایا ہے H2SO4 کے ساتھ بنے گا کیا کیا وہ بھی اس نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے K2SO4 کا کیونکہ وہ math مانگ رہا ہے تو یہ بنے گا water کا math مانگ رہا ہے تو یہ بنے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھتے لی ہے equation کیا یہ balanced ہے یا نہیں ہے شروع کرتے ہیں potassium سے تب سے پہلے ہم use کرتے ہیں math کا balance لگاتے ہیں کہ دونوں side پہ جو math ہے وہ balanced ہونا چاہیے potassium ادھر ایک atom ہے potassium کا KOH میں ایک atom یہاں پہ بن کیا رہا ہے دو atoms بن رہے ہیں تو اس کو balance کرنے کے لیے میں اس کو 2 کرتا ہوں potassium balance ہو گئی ادھر بھی 2 ادھر بھی 2 آگے چلتے ہیں oxygen کی طرف oxygen اس side پہ کتنے ہیں ادھر 2 اور ادھر کتنے ہو گئے 4 2 اور 4 کتنے ہو گئے 6 6 ہو گئے اس side پہ oxygen اس side پہ oxygen کتنے ہیں 4 یہ ہیں اور ایک یہ 5 تو اگر اس کو میں 2 کر دوں تو oxygen اب 6 دونوں طرف ہو جائیں گے ادھر oxygen 2 اور 4 6 ادھر oxygen 4 4 اور 2 6 ادھر ہے وہ اپنے calculations کی طرف جائیں گے اس equation کو دیکھ کے آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ دو مول koh کے ملے ہیں ایک مول of h2s04 کے ساتھ اور ایک مول k2s04 بنا ہے اور دو مول water کے بنے ہیں یہ information کہاں سے آئی ہے یہ balance chemical equation سے آئی ہے اب اگر آپ کی equation balance تو نہ ہوتی تو یہ دو جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے balance نہ ہوتی تو یہ دو بھی نہ آتا تو یہ آپ کی ساری calculation غلط ہو جاتی تو balance chemical equation is the key of psychometry کہ اگر آپ کی equation balance نہیں ہے تو آپ solution کی طرف نہیں جا سکیں گے اب آپ کو given کیا چیز ہے آپ کو koh given ہے پہلا part میں solve دے رہا ہوں اور آپ نے جانا کس کی طرف ہے k2s04 کی طرف اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں اپنی requirement میں یہاں پہ دیکھیں اب سے پہلے آپ کو math of k2s04 مانگا ہوا ہے اور given کیا koh تو پہلے میں ان دونوں کو compare کروں گا ان دونوں کو compare کیا equation میں دیکھیں 2 moles of 2 moles of koh react کر رہے ہیں 1 mole of k2s04 کے ساتھ 1 mole کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 by 2 آپ کے پاس given moles کتنے ہیں koh کے وہ آپ نے یہ اوپر نکال لے ہیں 0.25 0.25 میں یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جی 1 by 2 multiply by 0.25 تو یہاں سے آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ یہ آئے گا کہ 0.25 moles جو ہمیں given ہیں of koh یہ کتنے moles بنا رہے ہیں k2s04 کے یہ بنا رہے ہیں 0.125 moles of k2s04 simple اب یہاں پہ میں آپ کو ایک پرانی example سے اس کو مدید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ہم نے compare کیا ہے اب ہم نے compare ان دونوں ہی کو کیوں کیا ہے ہمیں math given اس کا تھا اور ہم سے مانگا اس نے اس کا ہے تو پھر ہم انہی دونوں کو compare کریں گے اگلے step میں ہمیں water بھی کرنا ہے تو پھر ہم qh کو compare کریں گے کس کے ساتھ water کے ساتھ اسی طریقے سے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جو چیز given ہے اس کو compare کرنا ہے اس چیز کے ساتھ جس چیز کا answer ہم نے نکالنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو چھوٹی classes میں question ہوتا تھا for example وہ کہتے ہیں جی کہ 12 جو انسی pencil ہیں وہ آتی ہیں 60 روپے کی آپ بتائیں کہ 6 pencils کی price کیا ہوگی تو اس کو ہم کیسے solve کرتے تھے ہم کہتے تھے جی 12 pencil تو آگیں 60 کی تو ایک کی price نکال لگتے تھے کہ ایک pencil کتنے کی آئے گی 60 ایک pencil کتنے کی آئے گی ہم اس کو divide کرتے تھے ٹھیک ہے جی یہ اتنے کی کتنے آئے گی ایک pencil آئے گی اب جب ایک کی value آگئی ہمارے پاس تو جتنی لینی ہے وہ لے لو آپ آپ کو 6 جائیں تو یہ جو ہے 60 by 12 یہ جو 5 بنتی ہیں اس کو آپ 6 سے multiply کر دو تو آپ کے پتہ انسر آجاتا تھا یہ دوسری تیسری چوتھی class کی گمبلز ہیں وہ ہی ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں دو مولز یہ ان سے ہیں KVH کے ایک مول بنا رہے ہیں اسی طرح جیسے کہ ایک درجن pencilیں 60 روپے کی آتی ہیں تو ایک pencil کتنے کی آئے گی پانچ روپے کی آئے گی تو کیسے نکلا پانچ آپ نے اس کو divide کیا اسی طرح ایک مول کے ویچ کے کتنے مول بنائے گا آتے مول بنائے گا اگر دو ایک بنا رہے ہیں تو ایک آدھا بنائے گا اور 0.25 آپ کا answer تھا جو آپ نے مولز نکالے ہوئے تھے تو 0.25 میں کتنا ہوگا اس کو تم 0.25 سے multiply کر دو تو یہ آپ کے پاس آگے مولز of k2s24 لیکن یہ ہمارا answer نہیں ہے ہم سے مانگا کیا گیا ہے ہم سے مانگا گیا ہے ہے mass of k2s24 یہ mass لیکن ہمارے پاس ابھی آنسر آیا ہے مولز تو مولز سے mass میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہم جانے لگیں مولز کا فارمولا کیا تھا مولز is equal to mass in grams divided by molar mass اب آپ کے پاس مولز given ہے mass آپ کو چاہیئے molar mass آپ نے نکالنا ہے k2s24 k2s24 کا آپ نے molar mass نکالنا ہے 39 ہوتا ہے potassium کا 2 ہیں تو 2 plus sulfur کا کیا ہوتا ہے 32 plus oxygen 1 کا 16 ہوتا ہے 4 ہیں تو یہ force سے multiply ہو جائے گا this comes out to be 174 یہ آپ کے پاس آگیا molar mass اس فارمولے میں put کر دیتے ہیں مولز آپ نے کتنے نکال لے 0.125 mass in grams تو آپ نے find to find کرنا اس میں مانگا یہ آپ سے mass of k2s24 ہے یہ آپ نے find کرنا divided by molar mass یہ 174 تو یہ mass of k2s24 یہ کس کے برابر نکل آئے گا یہ نکل آئے گا 0.125 multiply by 174 یہ جب اس سے multiply ہوگا تو آپ کے پاس grams نکل آئیں گے 21.75 grams k2s24 یہاں سے آپ نے دیکھیں mass relationship basically ہم نے کیا ہمیں given کیا تھا 14 grams of koh اور ہم نے equation کو use کرتے ہوئے کیا نکال لی ہے کہ اس سے کیا کتنا بنے گا 21.75 grams of k2s24 بنے گا اگر یہ excess h2s24 کے ساتھ react کرے تو یہ example سے آپ کو بزہ چلا کہ ہم نے stick geometry کو use کرتے ہوئے chemical equation کو use کرتے ہوئے ایک چیز given تھی دوسری چیز ہم نے نکال لی یہ مدھا ہو گیا پہلا پارٹ دوسرے پارٹ میں ہم سے کیا مانگ رہا تھا دوسرا پارٹ تھا math of water بھی نکال math of water math of water کے لی equation equation میں دوبارہ لگ دیتا ہوں 2 koh plus h2 so 4 forms k2 so 4 plus 2 h2 4 equation ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ 2 moles اگر koh کے ہوں تو water کے کتنے moles بنیں گے 2 moles بنیں گے equation میں لکھا گا 2 اس کے ہیں اور 2 ہی اس کے ہیں ہی دو کو ہم compare رہے ہیں تو 1 کا کتنا ہوگا 1 ہو جائے گا 2 divided by 2 2 divided by 2 ہو جائے گا نا تو یہ 1 آ جائے گا اب koh koh کتنے 0.25 0.25 moles is kتنے بنائیں 1 multiply by 0.25 so answer 0.25 آئے گا مطلب 0.25 moles of koh جب react کریں گے H2S support کے ساتھ 0.25 moles of water بنیں گے یہ moles آگے کس کے water کے ہمیں چاہیئے کیا ہمیں mass of water ہوگی ہے تو دوبارہ ہم وہی کام کریں گے number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass اب water کا molar mass آپ کو پتہ 18 ہوتا 1 hydrogen کا 2 hydrogen ہے تو 2 times ہو جائے گا plus oxygen کا 16 تو یہ آتا ہے 18 ازر ہم put کر دیتے ہیں moles کتنے ہیں 0.25 mass آپ نے find کرنا ہے اور molar mass آپ کے پاس 18 ہے 18 حدر جا کے multiply ہو جائے گا mass in grams is equal to 0.25 multiply by 18 18 جو ہے 0.25 سے multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 4.50 grams of water یہ آپ دوسرا part بھی اسی ٹھیک ے سو ہو گیا mass of water جو ہے وہ آپ کے پاس نکل ہے اس میں آپ سے mass of k to s 4 and mass of water مانگا تھا آپ نے اس کو نکال دیا یہ وہی بات ہے جو ہم نے آگے کی تھی کہ اگر a plus b مل کے c plus d بنائیں اور ہمیں کہا ہو کہ a 14 gram ہے تو ہم نے equation کو use کرتے ہوئے c d کی values نکال لی ہیں تو جس کو سمجھ کے آپ کو detail جنس ہے وہ پتہ لگی ہوگی اس میں اگر ہمیں volume مانگ لے تو mass نکل آیا تو water کی density دی ہوگی تو اس سے volume نکال لیں گے تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے formula پڑھتے آرہ رہے ہم بس ہم نے apply کرنا تیسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں پارٹ 3 پارٹ 3 میں وہ سے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم avogados numbers سے multiply کر دیں تو number of molecules نکال آتے اب water کی ہم بات کر رہے ہیں water کے number of molecules نکال دیں number of moles water کے کتنے ہے water کے number of moles ہم نے ڈی اوپر نکال لے تھے وہ یہ 0.25 کو جب ہم multiply کر دیں 10 raised to power 23 ہے تو ہمارے پاس answer آجائے گا کے number of molecules کتنے پیدا ہوئے ہیں اس equation کے انجر میں افس نے مانگا تھا water کا ڈی کا وہ نے نکال دیا اور number of molecules مانگے تھے وہ نے نکال دیا اس کو جب آپ multiply کریں 0.25 کو اس سے answer آجائے 1.50 کوئی کچھ بھی نہیں ہیں بہت basic ترین چیزیں ہیں provided کہ آپ کی جون سی ہے grip وہ ان concepts سے بہت زیادہ مضبوط ہو تاکہ آپ اس طرح کے questions بہت solve کر سکیں تو یہ ایک example تھی stoichiometry جو ہے یہ آپ کے چپٹر کے numerical میں بہت زیادہ استعمال بھی ہوگی تو یہ تو limiting reactant وہ کیا ہوتا ہے وہ next topic study کریں گے یہ stoichiometry